خوفِ عباس ہے لاکھوں پہ دو وقت کے علی اور محمد کربلا میں موجود ہیں ایک ہے شبیہ حیدر عباس ایک ہے شبیہ پیغمبر شہزادہِ علی اکبر بعض لوگ آکے کہتے ہیں ہم شکلِ پیغمبر ہم شکل نہیں شبیہ پیغمبر اب ایک لمحے کے لئے مجھ میں سوال کر سکتے ہیں کہ ہم شکل میں اور شبیہ میں فرق کیا ہو ہم شکل وہ ہے جس کی صرف شکل ملے بعض بندے کہتے ہیں اس کو دیکھو اس کی شکل فلان سے ملتی ہے لیکن قد وہ نہیں ہے جسامت وہ نہیں ہے اکبر ہم شکلِ پیغمبر نہیں شبیہ پیغمبر ہے میں بڑا خوبصورت جملہ دینے لگا ہوں شہزادے کی آج مجلس ہے شہزادے کا انوان ہے آج صحابے حسین بھی پڑھے جائیں گے لیکن مجھے شہزادے کے دو جملے پڑھنے دینا فضائل میں اکبر پڑھنے دینا آج لوگ یہ سوال کرتے ہیں شہزادہ علی اکبر کے بارے میں یہ حسین اور کتابوں ملکہ حسین نے اللہ سے یہ بیٹا دعا میں مانگا تھا شہزادہ علی اکبر امام حسین نے دعا سے مانگا تھا جیسے علی نے دعا میں عباس مانگا حسین نے دعا میں سکینہ مانگی میں فضائل پڑھ رہا ہوں یہ حسین دعا میں بیٹا مانگ رہا ہے یہ کتابوں میں لکھا ہے ہم جملہ دہراؤں گا اور بدلوں گا اور نیا زاویہ دوں گا راہب کو ساتھ بیٹے دینے والا دعا میں بیٹا مانگ رہا ہے مولا حسین اسے دینے سکار دعا چاہئے مجھے آپ سے راہب کو بیٹے دینے والا لمحوں میں دینے والا اپنے عامر سے دینے والا اللہ سے دعا میں بیٹا کیوں مانگ رہا ہے بریڈ فورڈ حسینیہ میں جملہ دیواروں پہ لکھا رہا جانے چاہئے حسین اللہ سے بیٹا نہیں مانگ رہا تھا حسین اللہ سے محمد مانگ رہا حسین اللہ سے بیٹا نہیں مانگ رہا بلکل ایسے ہی علی نے اللہ سے بیٹا نہیں مانگا علی مانگا حسین نے بیٹی نہیں مانگی فاطمہ مانگی اور محمد علی اور فاطمہ بغیر دعا کے نہیں ملتے محمد لینے کے لئے بھی ہاتھ اٹھانے پڑتے علی لینے کے لئے بھی ہاتھ اٹھانے پڑتے رسول حسین نے بیٹا نہیں مانگا محمد مانگا ہو بہو محمد شبیہ پیغمبر اب میں اس کو کھولوں گا تو بات کو یہ دس پندرہ منٹ میں بات طویل ہوگی اس کو مختصر کروں تو ایک جملے میں کر سکوں شہزاد علی اکبر کے لئے زاویہ دیکھئے گا آخر کیا ضرورت تھی جب ایک محمد آ چکا تھا پھر دوسرا اکھ محمد کیوں مانگا لوگوں نے اس محمد کو بچپن میں نہیں دیکھا تھا آج بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سنے بلوغت کو پہنچ کے اپنے کسی نہ کسی کمال کو پہنچ جاتے ہیں بہت اچھا ڈاکٹر بہت اچھا انجینئر بہت اچھا خطیب بہت اچھا عالم دین لیکن لوگ اس کی زندگی کو وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں اس کو کمال ملا بچپن کی یادیں صرف گھر والوں کے پاس اور سو فیصد ایسا ہوتا ہے کہ ہر انسان کا بچپن ایک جیسا ہوتا ہے اب مکہ والوں نے رسول کو دیکھا تھا لیکن کلمہ نہیں پڑھ رہے مدینے والوں نے رسول کو جوانی میں دیکھا بچپن نہیں دیکھا خدا چاہتا تھا کہ میں محمد کو پلٹاؤں لوگ دوبارہ محمد کا بچپن بھی دیکھیں دوبارہ محمد کی جوانی بھی دیکھیں میں نے کہا ہم شکل پیغمبر نے شبیع پیغمبر اس پہ یہ جملہ یہ نہیں ہے کہ یہ کسی شاعر کا لفظ میں نے چورا کے ممبر پہ پڑھ دیا ہے آو جنابِ علی اکبر کو وقتِ رخصت ہو حسین ابن علی نے اللہ سے گفتگو کرتے ایک جملہ کا فضائل سنیں گے گا میرے اللہ گوار رہنا اب اسے بھیج رہا ہوں جو خلق میں خلق میں اور نتق میں تیرے پیغمبر کی شبیع ہے یہ جملہِ حسین ابن علی مقاتل میں لکھا ہے حسین نے کہا میں جسے بھیج رہا ہوں وہ خلق میں خلق میں اور نتق میں تیرے محبوب پیغمبر جیسا ہے حسین کہہ رہے ہیں خلق میں اکبر محمد جیسا ہے اب میں دیکھوں گا اگر آپ کا مزاج نہ بنا تو پھر بدلیں گے یہی سے موضوع کو میرا اکبر حسین دس محرم کو یہ راز کھول رہے ہیں اے رخصت اکبر حسین زمان نے کو معرفت اکبر دے رہے ہیں حسین کہہ رہے ہیں یہ خلق میں محمد جیسا ہے خلق میں محمد جیسا ہے مجمع چپ ہو گیا حسین کی اکبر کی قسم دکھ لے کے جاؤں گا یہ خلق میں محمد جیسا ہے تو محمد کی خلقت کیسی ہے رسول فرماتے ہیں اول ماہ خلق اللہ نوری ساب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا ہے اور حسین کہہ رہے ہیں اکبر خلق میں محمد جیسا ہے اس کا مطب جب سے محمد ہے تاب سے اکبر بسم اللہ ایک وقت میں اکبر بھی محمد بھی خلق میں محمد جیسا ہے خلقت میں محمد جیسا تو محمد کی خلقت تو ہے اول اس لیے اللہ نے ازانوں میں اپنے نام کے ساتھ اکبر رکھا ہے شیعہ مذہب میں نماز پانچ اوقات تین میرے بڑے بھائی ہیں اور انتہائی علمی شخصیت تشریف فرمائے مئیلس میں اوقات تین نماز پانچ کوئی یہ نہ سمجھے ہم نماز تین پڑھتے ہیں نماز پانچ پڑھتے ہیں تین اوقات میں پڑھتے ہیں ازانیں تین اوقات میں دی جاتے ہیں فجر کی زہرین کی مغربین کی فجر میں بھی اب اکبر کا اور ازان کا رشتہ دیکھنا شاید یہ زاویہ ممبر پہ پہلی بار اسلام آل ہو تو دعا دے دینا اکبر کا اور ازان کا رشتہ دیکھنا ازان میں اللہ اکبر کتنی دفعہ تقرار ہوتا ہے چار دفعہ اول دو دفعہ آخر چھے دفعہ کتنی دفعہ ازان ہوتی ہے تین مرتبہ اللہ اکبر کتنی دفعہ کہا گیا اتھارہ خلق خلقت میں بھی محمد کی شبیح جاب سے محمد ہے تاب سے اکبر ہے کیونکہ اسی نور کا جوزہ ہے خدا رسول کہہ رہے اولو ما خلق اللہ انہوں نے سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق آج جن کا عقیدہ غلط ہے وہ کہتے ہیں یہ نور نہیں بشر جن کا عقیدہ اچھا ہے وہ کہتے ہیں یہ نہیں یہ نور سے بنے ہیں عقیدہ اس سے بھی اوپر ہیں اب کیا کرے ہیں ممبر پہ بعض اوقات خود بار بار رکھتے ہیں پڑھیں یا نہ پڑھیں کیا کہا جاتا ہے جس نے بڑی عقیدہ کی شلانگ ماری سے وہ کہتے ہیں یہ آل محمد نور سے بنے ہیں اگر یہ نور سے بنے ہیں نور ان سے پہلے ماننا پڑے گا یہ ممبر لکڑی سے بنے لکڑی پہلے نور اگر یہ نور سے ہے تو پھر یہ اول کیسے پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ نور کوئی الہدہ نور نہیں یہ اللہ ہی کے نور سے یہ اللہ کے نور سے سادر ہوئے جیسے سورج سے کرنے پھوٹ تھی ہے کرنے سورج سے سادر ہوتی آتی بھی سورج سے ہے جاتی بھی سورج میں یہ سورج سے جدا ہو کے بھی جدا نہیں ہوتے جب بھی ان کی پہچان اپنی ہے ہی نہیں کوئی نہیں کہتا یہ کرن ہے وہ سورج ہے وہ سورج ہے یہ کرن ہے آتی بھی سورج سے جاتی بھی سورج سورج سے ظاہر ہوتی ہے سورج سے چھپ زمین پہ سورج نہیں آتا کرنے آتا کرنے بتاتی ہیں کہ تلو ہو گیا ہے نماز کا وقت کرنے بتاتی ہیں آپ مجھے نہیں پتا یہاں تو جملہ کہوں اور اڑ جاؤں عبادت کرنوں سے ہوتی ہے سورج سے نہیں زمین پہ سورج سورج زمین پہ آ جائے تو جل جائے کرنے آتی سورج لاکھوں میل کے فاصلے پہ ہے اس کو دیکھو بھی تو نظر نہیں آتا اسے دیکھا ہی نہیں جا سکتا کرنے آتی کرنے سورج نہیں سورج کا آثر ہے چودہ اللہ نہیں اللہ کا آثر ہے جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جاتا بغیر چودہ کے اللہ بھی پہچ نظر پہ چیز دیکھ چیز یہ جو ہمارا زمین کا گولہ ہے یہ سورج سے بہت فاصلے تھے بسم اللہ سورج سے سورج سے اگر کسی نے ان کو اللہ کہا تو ان کے فضائل کا انکار کیا اللہ ہو کے سورج پلٹاتا رہا تو کیا فضائل ہے اللہ ہو کے مرد زندہ کریں تو کیا فضائل ہے یہ یہ مظہرِ خدا ہے یہ اظہارِ پروردگا علی علی کو خبر تھی کہ سورج پلٹانا اللہ کا کام علی اگر صرف پلٹاتے تو آج نسہری سچا ہوتا علی نے پلٹایا تاکہ سجدہ کرو علی نے پلٹایا تاکہ سجدہ کرو جب علی پلٹا رہا تھا نسہری جاگ رہا تھا جب علی سجدہ کر رہا تھا نسہری مر رہا بان جب علی سجدہ کرو جب علی سجدہ mران ہйدو سجدہ آج نسہری جب علی سجدہ تاکہ viب تو موسیقی